بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آجم بات کریں گے دو ایمیشوز کے حوالے سے مخصوص نشستوں سے متعلق لاہور ایکوٹ میں بہت اہم سماعت ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست اور پانچ رکنی بینچ پہلے پشاور ایکوٹ کا تحریری فیصلہ بھی تیس صفات پر مشتمل جاری ہو گیا ہے اب پاکستان تحریک انصاف کل ہی جا رہی ہے سپریم کودہ پاکستان میں لیکن جو لاہور ایکوٹ میں سماعت ہوئی ہے اور لاہور ایکوٹ میں معاملہ لارجر بینچ میں چلا گیا ہے بہت اہم پیشرف سامنے آئی ہے اور ساتھ مخصوص نشستوں سے متعلق معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی گیا ہوا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خیر پور میں گندم میں کرونوں روپے کی خرد برد کا ایک سکینڈل سامنے آیا ہے انتہائی افسوسناک سکینڈل ہے سندھ کے وزیر خوراک نے جام شورو میں کرونوں روپے کی گندم میں خرد برد کے معاملے پر تین فوڈ افسران کو معتل کر دیا ہے سندھ کا ظلہ خیر پور ہے اور یہاں پر یہ سکینڈل سامنے آیا تھا جس پر وزیر خوراک نے فوری نوٹس لیتے ہوئے عالی حکام سے رپورٹ طلب کی سبائی وزیر نے رپورٹ طلب کرنے کے ساتھ ہی تین فوڈ افسران کو معتل کر دیا آپ کو یاد ہوگا ارموں روپے کی گندم چوہے کھانے کا ایک سکینڈل سامنے آیا تھا سندھ میں اور یہ ہر سال اس طرح کا سکینڈل آتا ہے کروڑوں اور ارموں روپے کی جو ہے وہ گندم ہے جو اصل گندم ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے اس کی جگہ پر گندم رکھی جاتی ہے یا اس کو بیش دیا جاتا ہے اور پھر چوری کا وقوع بنا دیا جاتا ہے ایک ایف ای آر کروا دی جاتی ہے اور یہ سلسلہ ایسی چلتا رہتا ہے اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر صورت آئین اور قانون کی جو پاسداری ہے وہ ہونی چاہیے اور آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی صورت میں ایسے جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے ان کو چھوٹ نہیں ملنی چاہیے کوئی ڈھیل نہیں ملنی چاہیے صبحی وزیر نے ریپورٹ طلب کرنے کے ساتھ تین فوڈ افسران کو مطل کر دیا ہے وزیر خوراک جام خان شورو کا کہنا تھا کہ ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر خیرپور منور میرانی فوڈ سپروائزر انچارج موبین احمد انرڈ گمبر اور فوڈ انسپیکٹر سیٹھا سیٹھارجا زہیر عباس شر کو مطل کر دیا ہے اور یہ کاروائی کی گئی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کاروائی آگے کیسے بڑھتی ہے دوسری جانب پنجاب اسمبلی کی ممبر ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ پی ٹی آئی سے منعرف ہوگے پاکستان مسلم لیگ نون میں گئی تھی جن کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جب مریم نواز نے ان سے ملتے ہوئے اپنے آپ کو پیچھے گار لیا تھا عزمہ کاردار ایک چوری کا مقدمہ درج کروایا عزمہ کاردار کا یہ الزام تھا کہ لاہور کے موڈل ٹان میں جو ایک پائیوٹ کلب ہے موڈل ٹان کلب وہاں پر وہ گئی ہیں اور ان کے ہینڈ بیک سے چار سے پانچ لاکھ روپے مالیت کے زیورات غائب ہو گئے ایف ای آئر میں عزمہ کاردار نے ہی کلب کی چار ملازماؤں پر جو وہاں پہ خواتین ملازمہ تھیں چار ان پر شک کا اظہار کیا جس کے بعد پولیس زیورات کی تلاش میں ان کو گرفتار کیا اور مزید براہ عزمہ کاردار کا کہنا تھا کہ وہ زیورات کہیں نہیں بھولیں چوری ہونے میں اپنے مقف پر قائم ہیں اور برامت کروایا جائیں اس پر پھر جو عزمہ کاردار کی جانب سے لاہور کے موڈل ٹاؤن تھانے میں مقدمہ درج ہوا مقدمہ درج ہونے کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا اور ان پر پھر جو وہ خواتین کو گرفتار کیا گیا ان کے جو ویڈیو پیغام آپ سامنے آئے ہیں کہ ان کو تشدد کیا گیا زیورات چوری کے الزام پر لاہور پولیس نے نیجی کلب کی خواتین ملازماؤں کو مبینہ طور پر برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا یہ جیو کی سٹوری ہے اور ان کی ان خواتین کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹس آ گئی ہیں کہ جی عزمہ کاردار کے سامنے پولیس نے ہمارے اوپر تشدد کیا برہنہ کر کے تشدد کیا خواتین ملازماؤں کا الزام ہے کہ پولیس حلکاروں نے عزمہ کاردار کے سامنے انہیں برہنہ کر کے تلاشی لی ڈنڈے مارے اور بازو مروڑ ہوئے دوسری جانب ایس پی انویسٹیگیشن شہزاد رفیق نے ملازماؤں کی جانب سے برہنہ کیے جانے اور پولیس تشدد کی الزامات کو مسترد کر دیا ساتھ یہ بھی کہا کہ خواتین سے چوری بھی ثابت نہیں ہوئی جس کے بعد عزمہ کاردار کے شہر کو اطماد میں لے کر چاروں خواتین کو رہا کر دیا ہے ایس پی انویسٹیگیشن شہزاد رفیق کے مطابق قلب انتظامیہ نے بھی خواتین کی زمانت دی ہے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ خواتین ملوث نہیں تھی اور ان کو غلط طریقے سے نامزد کیا گیا یا ان پر غلط طریقے سے شک کا اظہار کیا گیا لیکن اب جو خواتین کے الزامات ہیں اس کے اوپر اگر ایک سینئر افسر کی جانب سے صرف اس کو مسترد نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو انکواری کرنی چاہیے سینئر افسر کو اپنے تمام لوگوں سے پوچھ گچ کرنی چاہیے ان خواتین کے بھی بیانات کلم بند کروانے چاہیے یہ ووٹ چوری کا مقدمہ تھا یہ حراسمنٹ کا مقدمہ آ گیا ہے خواتین کو حراسہ کرنے کا کیس ہے اور اس کے اوپر بقیادہ طور پر انکواری ہو اور انکواری کے بعد جو بھی ذمہ داران ہیں اس میں اگر جو ایم پی اے ہیں ان کی ایمار پر سارا کچھ ہوا ان کے خلاف بھی کاروائی ہونے چاہیے جو بھی اس میں ملوث ہے یہ آئی جی پنجاب کی اور سی سی پی اور لاہور کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس معاملے پر انکواری کرے اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے دوسری طرف نو منتخب ارکان اسمبلی خیبر پختونخواہ کی حلف پرداری کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے یہ درخواست دائر کی گئی تھی پشاور رہی کورٹ میں پشاور رہی کورٹ میں کل ہی چھبیس مارچ کو سماعت ہے جبکہ ایک درخواست الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نو منتخب ارکان صبح اسمبلی خیبر پختونخواہ کی طرف سے در درخواست کو کل چھبیس مارچ کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دیا اب ہونا گیا ہے کہ ان کے حلف کی تقریب ہونی ہے سپیکر نے حلف لینا ہے اور تقریب ہونی ہے اسمبلی میں تو الیکشن کمیشن کا اس میں کوئی کردار ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کا کوئی رول ہی نہیں ہے اور یہ معاملہ پہلے ہی ہائی کورٹ میں گیا ہوا ہے اور ہائی کورٹ نے چھبیس مارچ کے لیے نوٹس جاری کیا ہوا ہے اس کے باوجود چیف الیکشن کمیشنر تشریف لے آئے ہیں اور چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ سماعت کرے گا درخواست جمیلہ پراچہ افشان حسین شازیہ جدون اور دیگر نو منتخب ارکان اسمبلی کی طرف سے دائر کی گئی ہے درخواست میں استعداد کی گئی کہ الیکشن کمیشن مسکورہ بالا ارکان اسمبلی کی حلف پرداری کے حکمات جاری کرے درخواست کے مطابق حلف پرداری نہ ہونے کی صورت میں آئندہ سینٹ انتخابات سوبر خبر پختونخواہ کی حد تک ملتوی کیے جائیں اب اس کا کوئی کردار الیکشن کمیشن کا نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے آئے ہیں جس طرح سے چیزوں کو دیکھا گیا ہے یا چلایا گیا ہے تو کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے اور کچھ بھی متوقع ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ سارا معاملہ کس طرف جائے گا پشاورائی کورڈ کا تحریری فیصلہ تیس صفات پر مشتمل ہے پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ تھا پانچ رکنی بینچ نے صرف ایک ہی چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں سے متعلق حق دار نہیں تھی پشاورائی کورڈ نے کہا کہ پی ٹی آئی وکلا کا صرف ایک زور تھا کہ یہ نشستیں کسی اور کو نہیں دی جا سکتی پشاورائی کورڈ کہتی ہے ہمارا زور اس بات پہ تھا کہ کیا سنی اتحاد کونسل الیجیبل ہے جس نے انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا کیا وہ الیجیبل ہے کہ ان کو نشستیں دی جائیں اس پر پشاورائی کورڈ نے کہا کہ تمام ڈسکسن تھی پشاورائی کورڈ نے یہ قرار دیا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن میں ایک بھی سیٹ نہ جیتنے والی جماعت مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہے سنی اتحاد کونسل کی جانب سے مخصوص نشستوں کی الارٹمنٹ متعلق درخواست کے کیس میں پشاورائی کورڈ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے تیس صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس ایس ایم اتیق شاہ نے تحریر کیا جبکہ مختصر فیصلہ پشاورائی کورڈ کے پانچ رکنی لارجر بینچ نے چودہ مارچ کو سنایا تھا چونکہ اس فیصلے کی وجہ سے ابھی تک پاکستان دہریک انصاف سپریم کورڈہ پاکستان نہیں گئی تھی اب سپریم کورڈہ پاکستان پاکستان دہریک انصاف کی پیٹیشن تیار ہو گئی ہے کل ہی پیٹیشن دہر ہو جائے گی چونکہ پاکستان دہریک انصاف نے پھر آگے پشاورائی کورڈ میں بھی موقف اپنانا ہے پشاورائی کورڈ نے کل کیلئے نوٹس جاری کیا ہوا ہے پشاورائی کورڈ کو بھی بتانا ہے کہ ہم آپ کا فیصلہ میں کل ملے اور ہم نے اس کو سپریم کورڈ میں ہمارا حق ہے ہم اس کو چیلنج کریں تو ہم سپریم کورڈہ پاکستان میں اس کو چیلنج کر رہے ہیں عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں کہا ہے کہ پشاورائی کورڈ کے پاس صوبے تک مخصوص نشستوں کے کیسے سننے کا اختیار ہے الیکشن کمیشن کا دیگر سیاسی جماعتوں میں مخصوص نشستوں کی تقسیم کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل ففٹی ون کے مطابق ہے سنی تاز کانسل خواتین مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں مزید کہا کہ مقرر وقت گزرنے کے بعد مخصوص نشستوں کی لسٹ جمع نہیں کروائی جا سکتی ترخواست گزار کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ یہ مخصوص نشستیں دوسری سیاسی جماعتوں میں تقسیم نہیں ہو سکتی سنی تاز کانسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہے اس لیے درخواست خارج کی جاتی ہے پشاورائی کورڈ نے قرار دیا کہ جنرل الیکشن میں ایک بھی سیٹ نہ جیتنے والی سیاسی جماعت مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہے مخصوص نشستوں پر حق جنرل الیکشن میں حصہ لینے والی سیاسی جماعت کا ہوتا ہے پشاور آئین میں آئین میں صبائی اور قومی اسمبلی میں نشستوں کو خالی نہیں چھوڑا گیا تفصیلی فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی کی دلیل کہ مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو نہیں دی جا سکتی یہ دلیل ہی غیر آئینی ہے الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کو آئینی طریقے سے تقسیم کیا ہے سنی تحاد کانسل نے مخصوص نشستوں کے لیے پہلی فہرست ہی جمع نہیں کروائی تھی بروقت نشستوں کے لیے فہرست جمع نہ کرنے کے باعد سنی تحاد کانسل مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہے یہ پشاور آئی کوٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے اب چونکہ پشاور آئی کوٹ کا فیصلہ صرف خیبر پختونخواہ کی حد تک ہے ان مخصوص نشستوں کی حد تک ہے اور پنجاب کی نشستوں کی حد تک پاکستان تحریک انصاف نے پہلے ہی چیلنج کیا ہوا ہے معاملہ لاہور آئی کوٹ میں تو جسٹس راہیل کامران شیخ صاحب نے آج سمات کی اور عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا لاہور آئی کوٹ کے معزز جت کی جانب سے کہ پشاور آئی کوٹ اور سندھ آئی کوٹ اٹ کراچی ور ہیڈ بائی دی لارجر بینچ آف دی سیڈ کوٹ کہ جی مخصوص نشستوں سے متعلق جو کیس ہے وہ سندھ آئی کوٹ میں بھی اور پشاور آئی کوٹ میں بھی لارجر بینچ نے سنا ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی یا سنی تحریک انصاف کی سبزادہ حامد رضا کی درخواستیں ہیں یہ چیف جسٹس لاہور آئی کوٹ کو بھجوائی جاتی ہیں کہ وہ اس کے اوپر ایک لارجر بینچ بنائے اور جلد سمات کے لیے مقرر کریں کہ اس میں چونکہ آئینی سوالات اٹھائے گیا ہیں اور سیکشن 104 ایلیکشن ایکٹ کی آئینیت کو اس میں چیلنج کیا گیا ہے اس وجہ سے جو ریکویسٹ آف دی لارڈ کانسل فار دی پیٹیشنرز اسٹین ایبل اقارڈنگلی دو آفیس شیل پلیس دی سکیس آنگ وید کونیکٹی پیٹیشن بیفور دی آنرابل چیف جسٹس فار دی کانسٹیوشن اف آن اپروپرییٹ لارجر بینچ کہ جی اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور لارجر بینچ بنایا جائے چونکہ پیشاور ای کورٹ کا فیصلہ صرف خبر پختونخواہ کی مقصوص نشستوں کی حد تک تھا دوسرا نمبر پر زیادہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس پنجاب میں ہیں لہور ای کورٹ میں جب یہ سارا معاملہ آیا تو لہور ای کورٹ نے بھی اس پر لارجر بینچ بنانے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بجوا دی ہے مجھے امید ہے کہ اسی ہفتے لارجر بینچ بن کے اس کے اوپر سماعت کرے گا اور پنجاب کی حد تک کیا فیصلہ آتا ہے پشاور ای کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا ہے کل فائل ہو جائے گی اپیل دائر ہو جائے گی اس میں کیا تفصیل سامنے آتی ہے سپریم کورٹ کیا ریلیف دیتی ہے کاظیف عزیز صاحب کا بینچ ہوتا ہے یا کوئی اور بینچ ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات